ہیلو دوستو تو یہ کہانی ہے ایک ایسے یونیورس کی جہاں پر طاقت ہی سب کچھ ہے طاقت کی لالچ میں آ کر کوئی بھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ تھا اور یوں ہی وہ لوگ کمزوروں کو پریشان کرتے ہیں ہمارا ہیرو لنگ وانگ بھی انہی کمزور لوگوں میں سے ایک تھا جو کہ اپنے موم ڈیڈ پر یوں ہی ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر آخر کار پریشان ہو گیا تھا اس لئے لنگ وانگ فیصلہ کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ ہر حال میں ایمورٹل بن کر دکھائے گا تاکہ وہ اپنی فیملی کی حفاظت کر سکے لیکن ایمورٹل جرنی کو شروع کرنے کے لئے اس کا ٹیلنٹ کافی نہیں تھا پر قسمت اچھی تھی کیونکہ اس سے ایک انشین ٹریشئر اور دنیا کا سب سے زارہ سٹرونگسٹ ماسٹر مل جاتا ہے جس کی وجہ سے لنگ وانگ ایک رینی گیڈ ایمورٹل بن پایا اب چلو بینہ اور سارا ٹائمز آیا کیا ہماری آج کی سٹوری کو شروع کرتے ہیں تو اس کہانی کی شروعہ ڈاؤ ڈومین کے سوزاکو کینڈم سے ہوتی ہے جہاں پر ہم دنیا کے سب سے زارہ طاقتوار ایمورٹل سی ٹو نان کو دیکھتے ہیں سی ٹو نان کے پاس ایک انشین ہیمولی پل تھا جس کا نام یونڈاس بیڈ ہے سب بھی کہ سب ایمورٹل اس بیڈ کو اپنے لئے حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس ہیمولی پل میں بہت ہی زارہ طاقت تھی لیکن سی ٹو نان وہ غلط ہاتھوں میں نہیں لگنے دینا چاہتا تھا اس لئے اکیلے ہی سی ٹو نان ڈا گریٹ تری اکیڈمیز کے لیڈر کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا جہاں وہ سب لوگ ہی مل کر سی ٹو نان پر حملے کر رہے تھے سی ٹو نان جانتا تھا کہ اگر یہ سب لوگ اکیلے اکیلے مجھ پر حملہ کرتے تو کبھی مجھے نہیں ہرا سکتے تھے پر اس طرح ایک ساتھ ان لوگوں سے لڑنا میرے لئے تھوڑا سا مشکل ہے اور یہ بات سچ بھی تھی کیونکہ سی ٹو نان چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اکیلہ ان تینوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا پوری جان لگا دینے کے باوجود بھی وہ تینوں مل کر یہاں سی ٹو نان پر ڈومینٹ ہو رہے تھے وہ لوگ یہاں پر سی ٹو سے کہتے ہیں کہ وہ ہیملی پل ہمارے حوالے کر دو تب ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے پر سی ٹو نان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی وہ آخری بار اپنے فائر فینکس کی پاورز کا استعمال کرتے ہیں ان تینوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر زیارہ دیر تک فائٹ کرنے کی وجہ سے اس کی انرچی آلموس ختم ہو چکی تھی وہ جانتا تھا کہ میں صرف آخری اٹیک ہی استعمال کر پاؤں گا جس کے دوران مجھے ہیملی انشین پل کو بھی بچانا ہوگا یہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فنگر ڈیپ ٹکنیک کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جو کہ ایک سیلپ ڈیسٹرکٹ ٹکنیک ہے دوسرے ایلر جانتے دیں کہ یہ ان لوگوں کے پاس آخری موقع ہے اس سے پہلے کہ یہ ٹکنیک ایکٹیویٹ ہو جائے ہمیں وہ پل چیننا ہی ہوگا جو کہتے ہیں وہ سب لوگ ایک ساتھی آگے بڑھتے ہیں اس پل کو کھیشری کی کوشش کرنے والے تھے تب ہی اچانک سی ٹو نان کی باڈی یہاں پر سیلپ ڈیسٹرکٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا انرجی بلاسٹ ہو گیا تھا پر ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ سی ٹو نان کی سولوسی بیڈ میں ابزورب ہو کر کہیں کھو چکی بیک گراؤن میں ہمیں سی ٹو نان کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ بیڈ اپنے مالک کو چوز کرے گی اور تب میں واپس لوٹوں گا یہاں اس حادثے کو اس کے بعد دس ہزار سال گزر گئی تھے کوئی بھی اس ہیونلی انچین پل کو دوبارہ ڈون نہیں پایا ساتھی ہم لوگوں کو زاؤ کنڈری کا سیندھی گایا جاتا ہے جہاں ہم لوگ اپنے ہیرو لنگ وانگ کو پہلی دفعہ دیکھ پا رہے تھے لین وانگ کو پڑھنے کے بہت ہی شوقتہ وہ بچپنسی بہت زیادہ سمجھدار ہے لیکن اس کی پاورز بہت ہی زیادہ کم تھی لین وانگ کی فیملی میں صرف اس کے موم اینڈ ڈیڈ ہی تھے جہاں پر یہ تینوں مل کر لکڑی کا کام کر کے اپنا گھر کا گزارہ کرتے تھے ان لوگوں کی حالت کچھ ذرا اچھی نہیں تھی پر تینوں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے کافی ذرا خوش بھی تھے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لین وانگ کے موم ڈیڈ اسی بار میں بات کر رہے تھے کہ جلدی اگزیم شروع ہوگا جس اگزیم کی انٹری کے لئے ان لوگوں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے تاکہ یہ لوگ لین وانگ کے اکیڈمی میں بیٹھ سکے اور وہ اچھے سے اپنی پڑھائی پوری کر سکے لیکن تبھی اچانک یہاں ان لوگوں کے گھر تین بین بلائے مہمان آ جاتے ہیں جن سے لین وانگ کے فادر نے پہلے کچھ ادار لیا تھا اور وہ لوگ یہاں اسی لے آئے تھے تاکہ وہ لین وانگ کے فادر سے انٹرسٹ لے سکے وہ یہاں پر توڑ پورڑ کرتے ہوئے ان سے جتا بھی پیسہ ہوتا ہے سارا لے کر وہاں سے جانے لگے تھے لین وانگ کی مام اور ڈیڈ ان کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ پلیز اس بار ہم سے انٹرسٹ نہ لیجئے ہم نیکسٹ منڈ ڈبل دے دیں گے کیونکہ یہ ہمارے بیٹے کی فیوچر کا سوال ہے اس کی ٹیسٹ انٹری کے لئے یہ پیسے بہت ہی ضروری ہیں پر وہ تینوں لوگ تو کافی کمینے تھے وہ یہاں ان لوگوں پر کوئی رہم نہ کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگلے مہینے کا انٹرسٹ تیار رکھنا ورنہ ہم اس سے بھی زیرا توڑ پورڑ کریں گے دوسری طرف لین وانگ اپنے پیرنٹس کو یوں گڑ گڑاتا ہوا دے کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھیک مانگنی کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی مجھے ایسا فیوچر نہیں چاہیے جس کے لئے میرے پیرنٹس کو بھیک مانگنی پڑی ہو اب یہاں ان تینوں بولیس کے جانے کے بعد لین وانگ کے پیرنٹس روتے ہوئے کافی زیرا اداس ہو گئے تھے وہ لین وانگ سے معافی مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دینا ہم اچھے پیرنٹ نہیں بن پائے کیونکہ ہم نے تمہیں بالکل بھی اچھی زندگی نہیں دی اور اب ہم نے جب اتنی مشکل سے تمہارے لئے پیسے جمع کیے تھے وہ بھی چلے گئے مطلب تمہیں اس بار بھی اکیڈمی کا ٹیسٹ نہیں دے پاؤ گے لین وانگ بھی اس بات سے اداس تو ہو گیا تھا لیکن وہ اپنے پیرنٹس کو زیرا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا تب ہی اچانک یہاں پر لین وانگ کے فورت انکل آ جاتے ہیں جو کہ اس گھر کی ایسی حالت دے کر سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر کیا ہوا ہوگا وہ اپنے بھائی کو بتاتے ہیں کہ میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا تمہیں تو معلوم ہوگا کہ ہنگ یو سیکٹ ہماری زاؤ کینڈم کا ایک بہتی مشہور سیکٹ ہے جو کہ فلحال ایمورٹل کلٹیویشن کے لیے نیو ڈیسیپلز کو ریکروٹ کر رہا ہے ہماری وانگ فیملی کے پاس تین لوگوں کا کھوٹا ہے اس لئے میں یہاں پر آیا تھا کہ تم لینگ وانگ کو میرے ساتھ بیش دو اسے بھی ایمورٹل کلٹیویٹر کی جرنی کو شروع کرنا چاہیے جو سنکر لینگ وانگ کے فادر بلکل بھی اگری نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانتے دے کہ ایمورٹل کلٹیویٹر جرنی کافی زرہ خطرناک ہوتی ہے جس میں میرے بیٹی کی جان بھی جا سکتی ہے دوسری طرف لینگ وانگ اپنے پیرنٹس کو یوں بلی ہوتا ہوا دیکھ کر اب تنگ آ چکا تھا وہ اپنے پیرنٹس کو بناتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے میں ویسے بھی ایمورٹل کلٹیویٹر جرنی کو شروع کرنی کی بار میں بہت وقت سے پڑھ رہا ہوں اور میں اس میں بہت ہی انٹرسٹیڈ بھی ہوں ہاں مانا یہ جرنی بہت زرہ خطرناک ہے لیکن میں آپ لوگوں سے وارہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو نیراش نہیں کروں گا یہ سب باتیں کہتے ہوئے لینگ وانگ یہاں اپنے پیرنٹس کے سامنے جگ گیا تھا اسی طرح سے وہ اپنے پیرنٹس کو لگتار منانے کی کوشش کرتا ہے جہاں آخر کار لینگ وانگ کے پیرنٹس بھی اگری ہو چکے تھے وہ اپنے ساتھ لینگ وانگ کو لے کر یہاں وانگ فیملی میں آ جاتے ہیں جہاں پر باقی کے دو ڈسائپل بھی پہلے سے موجود تھے ان میں سے پہلے ڈسائپل کا نام وانگ ہاؤ ہے جبکہ دوسری ڈسائپل کا نام وانگ زاؤ تھا اس کی طاقت کافی زیادہ تھی اس لئے وہ لینگ وانگ کا مزاگ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ اب یہ لکڑی کے کام کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ایمورٹل کلٹیویشن کریں گے وہ یوں ہی لگاتار یہاں لینگ وانگ کو نیچہ دکھا رہا تھا جبکہ وہاں پر موجود سب لوگی یہاں وانگ زاؤ کے بارے وعد کر رہے تھے کہ اس لڑکے کا ٹیلنٹ کمال کا ہے یہاں یہ ساری باتیں تو چل ہی رہی تھی تب ہی کچھ دیر بعد وہاں ہینگ یو سیک سے ایک ایمورٹل وانگ فیملی میں آ جاتا ہے تاکہ وہ ان ڈسائپل کو اپنے ساتھ لے کر جا سکے وہ ایمورٹل بھی یہاں پر آنے کے بعد وانگ زاؤ کو تو خود سے ہی جانتا تھا کیونکہ اس کی تعریفیں اس نے کافی سنی تھی جبکہ وانگ ہاؤ اور وانگ لنگ خود کا انٹروڈکشن خود ہی کراتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایمورٹل نے یہاں پر کچھ اور فلائنگ سوٹس بھی سمن کر لیتی تاکہ وہ ان تینوں کو یہاں اپنے ساتھ ہینیو سیک ایک ایگزیم کے لیے لے کر جا سکے یہاں جانے سے پہلے وانگ لنگ اس ایمورٹل سے کہتا ہے کہ میں جانے سے پہلے اپنے پیرنٹ سے آخری بار ملنا چاہتا ہوں اور یہ کہتے ہیں وانگ لنگ فوراں اپنے پیرنٹس کے پاس جا کر ان سے بلیسنگ لیتا ہے ساتھی ساتھ وہ اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ میری فکر نہ کرنا میں آپ لوگوں سے والا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا میں زندہ ہی واپس لوٹ کر آوں گا جس پر اس کے پیرنٹ بھی خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں تم پر پورا یقین ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے کچھ گنٹوں کے لگاتار سفر کے بعد آخر کار یہ سب لوگی فیری ماؤنٹین پر پہنچ چکے تھے جو جگہ بہت ہی ذرا خوبصورت تھی اس جگہ کی خوبصورتی دیکھ کر تو وانگ فیملی کی یہ تینوں لڑکی ہی کافی ذرا حیران تھے ان لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اتنی ذرا خوبصورت جگہ بھی ہو سکتی ہے ساتھی ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ اسی فیری ماؤنٹین پر ہی ریکروٹمنٹ اگزیم ہوگا جہاں پر ان لوگوں کے علاوہ بھی بہت سارے ڈیسائپل آئے ہوئے تھے تب ہی اچانک یہاں پر ہینیو سیٹ کے ہیڈ یعنی ہوانگ لونگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ یہاں پر موجود ڈیسیپلز کو ویلکم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو تم لوگوں کو بہت اچھے سے معلوم ہوگی کہ ہمارا ہینیو سیٹ ڈیسیپلز کو سیلیکٹ کرنے میں کافی ذرا سٹریٹ رولز فالو کرتا ہے ابھی سب سے پہلے تم سب ڈیسیپلز کا سپیریچول روٹ ٹیسٹ ہوگا جو کہ کلٹیویشن کے لئے بہت ہی ذرا امپورٹنٹ ہے اسی ٹیسٹ کی بنیاد پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں کون سے ڈیسیپلز کو ریکروٹ کرنا ہے اور کون سے کو نہیں جو کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو ماسٹر فوراں آگی کی طرف آگئے تھے جو کہ فوراں سپیریچول روٹ ٹیسٹ کو شروع کر دیتے ہیں اصل میں سپیریچول روٹ ٹیسٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے منڈیرین ان کے پاورز اور ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں جان سکے لیکن انفورچنٹلی یہاں پر اس ٹیسٹ کے دوران بہت سارے ڈیسیپلز انکالیفائیڈ ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاس کچھ زیادہ ٹیلنٹ نہیں تھا کئی دیر بعد جہاں پر وانگزاؤ کی باری آتی ہے جسے ماسٹر فو یونگ دیکھ رہے تھے وہ اس کے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقیناً تم وانگزاؤ ہوگے تمہارے بارے میں ہم لوگوں نے بہت کچھ سن رکھا ہے اور واقعی میں تم کافی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہو جو کہتے ہیں انہوں نے وانگزاؤ کو سیلیکٹ کر لیا تھا اور وانگزاؤ وہ پہلا انسان ہے جو کہ سپیریچول روٹ ٹیسٹ کو پاس کر پایا وانگزاؤ کے فونن بعد ہی یہاں سیکنڈ باری وانگھاؤ کیا گئی تھی جسے بھی ماسٹر فو یونگ ہی چیک کر رہے تھے پر ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ وانگھاؤ تو کافی زیادہ سمجھتا آتا وہ یہاں پر ماسٹر فو یونگ کو مکھل لگانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا ٹیلنٹ کچھ زیادہ اچھا نہیں وہ یقیناً انکوالیفائیڈ ہو جائے گا ساتھ ہی سارا ہم دیکھتے ہیں کہ وانگھاؤ نے یہاں پر اپنے پاس سے تین سو سال پرانے ایک آرٹیفیٹ کو باہر نکال لیا تھا جو کہ وہ چھوکے سے ماسٹر فو یونگ کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سپیشل میرے فادر نے آپ کے لئے ہی بجھوایا امید ہے یہ گفت آپ کو پسند آئے گا کیونکہ آپ جیسے ایک مہان انسان کو ہی بلونگ کرنا چاہیے ماسٹر فو یونگ بھی اس آرٹیفیٹ کو اپنے پاس رکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو کافی زیادہ سمجھدار ہو مجھے تمہاری سمجھداری پسند ہے اس لئے میں تمہیں بھی سیلیکٹ کر رہا ہوں جو سن کر وانگ ہاؤ تو کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا اس کے بار آخر میں باری وانگ لنگ کی آ جاتی ہے جس کا سپیریچول روٹ ایکزیم شروع ہو گیا تھا لیکن اس کا زیادہ ٹیلنٹ نہ ہو جانے کی وجہ سے وہ یہاں پر انکالیفائیڈ ہو جاتا ہے انکالیفائیڈ کے بارے میں جان کر تو وانگ لنگ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ بہت ہی زیادہ اداس ہو چکا تھا ساتھ ہی وانگ لنگ کو اپنے پاس کی میمری زیادہ آ رہی تھی کہ کیسے لوگ اس کی فیملی کو بولی کرتے ہیں اور اب وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا پر تبھی اچانک یہاں پیچھے سے ہیڈ کی آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے جو کہ ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کے پاس ابھی بھی ایک اور موکہ ہے جن لوگوں کا ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کا تو ہم سپیریچول روٹ ایکزیم لے کر ہی سیلیکشن کر سکتے ہیں لیکن تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن لوگوں کی ویل پاور بہت ہی زیادہ ہوگی وہ لوگ بھی اچھے سے کلٹیویشن کر سکتے ہیں اس لئے ہمارا ہینیو سیک تم لوگوں کو ایک اور موکہ دے گا تم لوگوں کو لیڈر ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے جس کے دورانے ان ڈیسیپلز کو لیڈر پر چڑھتے ہوئے راستے کے مشکلات کو پار کرنا ہے اور ان لوگوں کے پاس صرف سورج ڈوبنے تک کا ہی وقت تھا اگر سورج ڈوبنے سے پہلے ان لوگوں نے اوپر پڑا ہوا لیٹر حاصل کر لیا تو یہ لوگ ریجسٹر ڈیسیپل بن پائیں گے یہ جان کر تو سارے کے سارے ڈیسیپل ہی خوش ہو گئے تھے اور وہ فوراں ہی لیڈر پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں راستے میں ان لوگوں پر کافی مشکلات آ رہی تھی جیسے کہ ان لوگوں کی باڈی پر آگ لگنا یا پھر ان لوگوں کو بجلی کے جڈکے پڑنا یہاں پر یہ ساری مسئبتیں ہونے کے باوجود بھی ڈیسیپل ایک دوسرے کو پریشان کر رہے تھے وانگ لنگ کو بھی اوپر چڑھنے میں کافی ذرہ مشکل ہو رہی تھی وہ اپنے سامنے لوگوں کو گرتا ہوا دیکھ کر کافی پریشان بھی ہو گیا تھا پر وانگ لنگ ہر حال میں ایموٹل بننا چاہتا تھا اس لئے وہ کسی بھی بات کی پروانہ کرتے ہوئے یوں ہی لیڈر پر آگے کی طرف چڑھتا جاتا ہے جہاں اس کے ہاتھ زخمی ہونے کی ورے سے وہ اچانک ہی ایک لاوہ والی جگہ میں پہنچ گیا تھا جسے دیکھ کر وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ ضرور یہ ایک الیوشن ہوگا لیکن جیسے ہی وانگ لنگ اس میں آگے قدم رکھنے کی کوشش کرتا اسے بہت ہی زیارہ پین ہو رہا تھا وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ بے شک یہ ایک الیوشن ہے لیکن اس کا درد بھی ریل سے کچھ زیارہ کم نہیں اور یہ کہتے ہوئے وانگ لنگ لگاتار اس درد کو برداشت کرتے ہوئے یوں ہی اس لاوہ میں گزرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جہاں راستے کی ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آخر کار وانگ لنگ اس لیڈر کے ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے وانگ لنگ کی حالت اب تک بہت ہی خراب ہو چکی تھی وہ ٹیمپل کو اپنے سامنے دیکھ پا رہا تھا لیکن وہاں تک پوشنے کے لئے وانگ لنگ کے پاس کوئی راستہ نہیں وانگ لنگ بھی چارہ پریشان ہو تو بھی کہتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بریج نہیں تو میں اس کھائی کو پارک ایسے کروں گا جو سوچ کر تھوڑی دیر پریشان ہونے کے بعد وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ میں ایمورٹل بننے کے لئے کوئی بھی رسک لینے کے لئے تیار ہو یہ کہتا ہے وانگ لنگ نے خود پر یقین رکھتے ہوئے اپنا پہلا قدم اس کھائی کی طرف آگے بڑھا دیا جہاں اسے جاننے کو ملتا ہے کہ یہاں پر ایک انویزیبل بریج ہے اس لئے وانگ لنگ خوش ہوتا ہو بڑی تیسی کے ساتھ سیدھا اسی ٹیمپل کی طرف باگتا جا رہا تھا چانک اس کے سامنے ایک بیریر آ جاتا ہے جسے وہ پار نہیں کر پا رہا یہ دیکھ کر وانگ لنگ اداسو تیوی کہتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا آخر میں نے اتنی زرہ میند کی مجھے ریجیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے جس پر اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا سورج جوب گیا تمہاری ساری میند بیکار چلی گئی وانگ لنگ اس آواز کی یہ بات سن کر کافی ایموشنل ہو چکا ہوتا ہے اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کی یہ ساری میند بیکار چلی گی اس نے اتنا درد سہا اور اس کے باوجود بھی وہ ایک ایموٹل نہیں بن پائے گا یہ بات سوچتے ہیں وانگ لنگ اسے کے ساتھ اس شیلڈ کو ہیٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک نیچے کھائی میں جا گی رہا یہاں وانگ لنگ نیچے گر کر بھی ہوش ہو چکا تھا دوسری دفعہ جب اس کی آنکھیں کلتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ہیملی انشین پرل تو اس کی زخموں کو ہیل کر رہا تھا جسے دیکھ کر وانگ لنگ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا جیسے ہی وانگ لنگ نے اسے ٹیچ کیا فورن انشین پرل اسے اپنے اندر ہی ٹیلیپورٹ کر لیتی ہے جہاں پر سی ٹو نان کی سول ابھی بھی موجود تھی وہ یہاں پر وانگ لنگ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے اور آخر کار وہ وقت آ گیا اب میں آزاد ہو جاؤں گا تمہیں چوز کیا گیا ہے میری نیو باڈی بننے کے لیے یہ کہتے ساتھی سی ٹو نان کی سول تیزی کے سارے آگے بڑھتے ہوئے یہاں وانگ لنگ کی باڈی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے ویرے سے وانگ لنگ کی سول اس کی باڈی سے باہر نکل آئی تھی لیکن پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سول خود بخود اس کی باڈی میں واپس سلی جاتی ہے یعنی کہ سی ٹو نان وانگ لنگ کی باڈی پر قبضہ نہیں کر پا رہا یہ بات سی ٹو نان کو حیران تو کر دیتی ہے لیکن وہ ہر نہیں مانتا وہ یوں ہی اگلی کچھ گھنٹوں تک لگتار کوشش پر کوشش کرتا جا رہا تھا جہاں اب تک تو وانگ لنگ بھی بہت ہی تھک چکا ہے وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سینئر آخر کرنا کیا چاہتے ہیں یہ کب سے کوشش کر رہا ہے لیکن کمیاب نہیں ہو پا رہے دوسری طرف سی ٹو نان غصے میں آ کر کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اتنے سالوں میں نے انتظار کیا اور یہ لڑکا مجھے مل گیا اور اب میں اس کی باڈی پر قبضہ نہیں کر پا رہا یہ کہتے ہو خود بھی یہاں وانگ لنگ کے پاس آ گیا تھا جہاں وہ اسے دے کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں آخر انشین بیڈ نے اسے کیوں چوچ کیا کیونکہ اس لڑکی کی کولیفیکیشن تو کافی ذرا کم ہے پتہ نہیں اس لڑکی کے پاس کیا اتنی انرجی ہوگی بھی کہ یہ مجھے اس انشین بیڈ سے آزاد کروا سکے یہاں دوسری طرف وانگ لنگ سی ٹو نان کے سامنے کھڑاو کر کہتا ہے کہ سینئر میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ایمورٹل ہیں میں خود بھی ایمورٹیلیٹی سیکھنا چاہتا ہوں تو کیا پلیز آپ مجھے سکھائیں گے جس پر سی ٹو نان اس پر ہستے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں توباری کولیفیکیشن بہت ہی لو ہے یہ بات سن کر وانگ لنگ کو تو اچھا نہیں لگتا وہ سی ٹو نان سے کہتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں بلکل ایک اوڈنری انسان کی طرح پیدا ہوا لیکن میں ایک کام انسان کی طرح مر جاؤ یہ بات لازمی نہیں پر سی ٹو نان ابھی بھی اسے اپنا ڈیسائپل نہیں بنانا چاہتا تھا اس لئے وہ اسے فورنن انشین بیڈ سے باہر نکال دیتا ہے جہاں باہر آنے کے بعد اچانک وانگ لنگ کو اپنے پیرنٹس کی آواز سنائی دیتی ہے یعنی کہ وہ وانگ لنگ کو ڈونڈ رہے تھے اور وہ وانگ لنگ کو زندہ سلامت دے کر کافی زیرا خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تینگ گوڑ تم زندہ ہو ہمیں تو لگا کہ ہم نے تمہیں کھو دیا دوسری طرف ایلڈر فوریونگ بھی ہی پر موجود تھے جو کہ وانگ لنگ کی بہادری دے کر خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے تو مجھے امپریس کر دیا بیشک تم تھوڑے سے لیٹ ہو چکے تھے لیکن میں پھر بھی تمہارے لئے ایکسپشن رکھتے ہوئے تمہیں اپنا ریجسٹر ڈیسپل بنانے کے لئے تیار ہوں وانگ لنگ بیچارہ تو انیر ڈیسپل بننا چاہتا تھا لیکن یہ بات بھی اس کے لئے کافی زیرا خوشی والی تھی اس لئے وہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے جبکہ یہ بات سنکر ریلڈر فوریونگ یہاں پر اپنے ایک سینئر ڈیسپل سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وانگ لنگ کو اپنے ساتھ لے جاؤ جہاں ایک بار پھر سے وانگ لنگ کو اپنے پیرنٹ سے الویدہ لینا پر رہا راستے میں جاتے ہوئے وانگ لنگ اپنے من میں یہی سوچا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک دن میں کوڑ ڈیسپل بن کر دکھاؤں گا اس کے بعد نیکس سینئر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینئر ڈیسپل وانگ لنگ کو اپنے ساتھ ہنیو سیکٹ لے آیا تھا اور وہ اسے یہاں کے رولز کے بارے بتانا شروع کر دیتا ہے ساتھی وہ وانگ لنگ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر موجود ڈیسپلز کو رینکنگ کے انصاب سے بانٹا گیا سفید کپڑو والے سب سے زیارہ ٹاپ ڈیسپل ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن پر ریڈ سوٹ والے آتے ہیں اور تھرڈ پر تو ییلو سوٹس والے اور گری سوٹ والے سب سے آخری ہے جنہیں ہم اپنے انر ڈیسپل نہیں مانتے بس وہ ایک ریڈسٹر ڈیسائپل ہوتے ہیں یہ سب باتیں بتانے کے بعد وہ سینئر ڈیسائپل یہاں وانگ لنگ کو برادر لو کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برادر لو تو کافی ذرا گمانڈی اور بدتمیز انسان تھا کیونکہ وہ وانگ لنگ سے ایک بار بھی سہی موز سے بات نہیں کرتا ایون کی وہاں پر موجود باقی کی ڈیسائپل بھی سارے کے سارے لوسرز تھے وہ بس کھیلنے میں ہی اپنا ٹائم برباد کر رہے تھے سیوہ ایک ڈیسیپل کے جس کا نام زینگ ہو ہے وہ ان سب میں سے تھوڑا سمجھدار لگ رہا تھا اور وہ یہاں پر وانگ لنگ سے کافی اچھے سے بھی بات کرتا ہے یہاں پر یہ سب کچھ تو چل ہی رہا تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ برادر لو نے بہت سارے کارڈز ان لوگوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں اور وہ ان سے کہتی ہے کہ چلو جلدی آ کر اپنے اپنے کام چن لو جس پر سارے ریجسٹر ڈیسائپل آگی کی طرف جم کرتے ہیں ان میں سے ایک ایک کارڈ کو اٹھا لیتے ہیں لیکن ریڈ کارڈ کو کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تھا جو کہ وانگ لنگ کے حصے میں آ جاتا ہے ساتھی برادر لو ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے یہ کام سات دین کے اندر پورے کرنے ہوں گی اگر تم لوگوں نے سات دین سے زیارہ ٹائم لیا تو تم لوگوں کو ہینگ یو سیک سے نکال دیا جائے گا جو سن کر وانگ لنگ ان سے سوال کرتے ہو پوچھتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنا کام سات دین سے پہلے خدم کر لیا تو کیا آپ ہمیں کلٹیویشن کرنا سکھاؤ گے جس پر برادر لو یہاں وانگ لنگ پر ہستے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اصل میں یہ کام اتنا زیارہ تھا کہ اسے سات دین میں بھی پورا کرنا ناممکن جیسا ہے مطلب کہ ان لوگوں کی کلٹیویشن کے لئے کوئی بھی ٹائم نہیں بچے گا اصل میں وہ ان لوگوں کو غلاموں کی طرح ٹیٹ کر رہے تھے رات کو وانگ لنگ کو نین نہیں آ رہی تھی وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا بھی وہ برادر زینگ سے کہتا ہے کہ کیا پانی بڑھنا اتنا مشکل کام ہے کیونکہ کوئی بھی ڈسائبل ریڈ کارڈ نہیں اٹھانا چاہ رہا تھا جس پر برادر زینگ اسے بتاتا ہے کہ یہ تو تمہیں صبح ہی معلوم ہو جائے گا درم کو بڑھنی کی کوشش کر رہا تھا جہاں پورا دین گزرنے کے باوجود بھی ایک ڈرم بھی فل نہیں ہو پایا یہ دیکھ کر وانگ لنگ کو نیراشہ ضرور ہوتی ہے لیکن وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس چھ دن ہے میں یقیناً ان ڈرمز کو کمپلیٹ کر لوں گا اسی طرح سے نیکس ڈے بھی وانگ لنگ پورا من لگا کر اپنا کام کرتا جا رہا تھا جہاں اتنا سارا کام کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ کے ہاتھ تو چھل چکے تھے اسے اپنے زخموں کو دیکھ کر کافی تکلیف ہو رہی تھی تب ہی اچانک وانگ لنگ کو وہی کے والا سین یاد آتا ہے جہاں انشین پل نے وانگ لنگ کے زخموں کو ٹھیک کر دیا تھا اس لئے وانگ لنگ فوراں اس پل کو نکالتے ہوئے پانی میں رکھ دیتا ہے جس پانی سے ہاتھ دونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ کے زخم ٹیک ہو گئے ساتھی اس پانی کو پینے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ کی ساری دھکان بھی ختم ہو چکی تھی جو دیکھ کر تو وانگ لنگ بہت زیارہ خوش ہو چکا تھا اس کے بعد ہمیں یہاں رات کا سین دکھا جاتا ہے جہاں ایک خوڑی والا انسان برادر لیو سے ملنے کے لائے ہوا تھا وہ برادر لیو کو بتاتا ہے کہ یہ ہنیو سیکٹ بہت زیارہ نارمل سیکٹ ہے یہاں کے ڈیسیپل اتنے زیارہ پاورفول تو نہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ اس لینکشن ماؤنٹین پر گھومتے رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک قیمتی آرٹیفیکٹ ہے جو کہ ان میں سے کسی ڈیسیپل کو کبھی نہ کبھی مل سکتا ہے وہ آرٹیفیکٹ ہمیں ایمورٹیلیٹی تک پہنچانے میں کافی مدد کرے گا تو اگر تمہیں کوئی چیز عجیب لگے تو فوراں مجھے بھی اس کے بارے میں بتا دینا جس پر برادر لیو کہتا ہے کہ آپ بلکل فکر نہ کریں میں سمجھ گیا اگر میرے کسی بھی ڈیسیپل کو وہ ٹریجر ملتا ہے تو میں اسے چھین کر آپ کو دے دوں گا اس کے بارے ہمیں نیکس ڈی کا سین دیکھا جاتا ہے جہاں وانگ لنگ کافی زیارہ کیر فولی اوس جمع کر رہا تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیارہ پیور وارٹر ہوتا ہے اس میں انچینڈ آرٹیفیکٹ کی ڈالنے کی وجہ سے اس کی پاورز اور بھی زیارہ بڑھ چکی تھی جس کو پینی کی وجہ سے وانگ لنگ محسوس کر پا رہا تھا کہ اچانکہ وہ کافی زیارہ سرونگ ہو چکا ہے اس کی انرچی بڑھ گئی ماسٹر سی تو بھی انچین پل کے اندر سے یہ سارا نظارہ دے کر کہتے ہیں کہ مانو نہ مانو اس لڑکے کے پاس دماغ ضرور ہے کیونکہ اس لڑکی نے اس کا استعمال کر کے انچین پل کے وارٹر ایٹیویوشن کو اور زیارہ بڑھا دیا یہاں اسی طرح اس کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ بنا روکے لگاتا اور اس پانی کا استعمال کرتے ہو خود کی طاقت کو بڑھاتا جا رہا تھا ساتھی ساتھ وہ ان کنٹینرز کو بھی فیل کر رہا تھا جس کے ویرے سے وانگ لنگ کا سارا کے سارا کام صرف چار دن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے برادر لیو چھپ کر اس پر نظر رکھ رہا تھا اسے یقین نہیں آتا کہ آخر اتنا مشکل مشن اس نے چار دن میں کیسے پورا کر لیا اس لئے وہ یہاں وانگ لنگ کے پاس آ کر اسے اپنی انرچے سے جگڑتے ہو فوراں اس پانی کو اپنی پاس رکھ لیتا ہے ساتھی ساتھ اس نے وانگ لنگ کو پیٹنا شروع کر دیا تھا وہ وانگ لنگ سے کہتا ہے کہ تم نے ہینیو سیکڈ میں آ کر یہاں کے ٹریجر چھوڑانے کی کوشش کی تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ جب تک تم یہاں پر موجود ہو یہاں پر موجود ہر ایک چیز تمہاری نہیں بلکہ ہماری ہے اس لئے اگر دوبارہ تمہیں ایسے کوئی قیمتی چیز ملے تو اسے خود استعمال مت کرنا بلکہ میرے پاس لے آنا اور یہ کہتا ہے وہ وانگ لنگ کا پانی اسے چھین لیتے حصل میں وہ نہیں جانتا تھا کہ انشین پل بھی کوئی چیز ہے دوسری طرف نیچے گرے ہوئے وانگ لنگ کو کافی ذرا غصا رہا تھا لیکن وہ برادر لیو کو کچھ نہیں کہتا جبکہ سیٹو نان کو بھی بہت ہی ذرا غصا رہا تھا وہ وانگ لنگ سے کہتا ہے کہ میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا آج کے بعد تم میری ڈیسیپل ہو میں تمہیں جل سے جل سٹرونگ بناوں گا تمہیں اپنا بدلہ لینا ہی ہوگا یہاں سیٹو نان کے غصے میں کہی ہوئی یہ باتیں سن کر تو وانگ لنگ تھوڑا سا مسکرا دیتا ہے جس پر سیٹو نان اسے پوچھتا ہے کہ آخر اب تمہیں کیا ہو گیا تم مسکرا کیوں رہے ہو جس پر وانگ لنگ کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے کبھی نہیں سکھاؤ گے سیٹو نان بھی تھوڑا سا مو بناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کوئی سکھانا وکانا نہیں چاہتا اصل میں یہ انشین پل کی غلطی ہے اس نے ہی تمہیں چوز کر لیا میری مجبوری بن چکی ہے ساتھی ساتھ یہاں پر اب ماسٹ سیٹو نان وانگ لنگ سے کہتا ہے کہ سب سے بہلے ہم تمہارے سپریچول روٹس کو ٹیک کریں گے جس کے لئے تمہیں بہت ساری سپریچول انرجی کی ضرورت پڑے گے اس لئے تمہیں جتنا زیارہ ہو سکے اوز کو اکٹا کرنا ہے تاکہ تم اس پانی کو اپنے انشین پل کی مدد سے انرجی میں بدلتے ہوئے کنزیوم کر سکو وانگ لنگ بھی اپنے ماسٹ کی یہ بات سنتے ہی بلکل ایسا ہی کرنا شروع کر دیتا ہے نیکس ڈے اس نے کافی سارا اوز جمع کر لیا تھا جس کے بعد وہ اپنی کلٹیویشن کو شروع کر دیتا ہے یہاں کلٹیویشن کے دوران ماسٹ سی ٹو وانگ لنگ کو بتا رہے تھے کہ کلٹیویشن کے فرس سٹیج کو ہم کہتے ہیں کی کی انرجی کنڈنسیشن سیکنڈ سٹیج پر ہم فاؤنڈیشن بیلنگ کرتے ہیں جبکہ تھرڈ سٹیج کو زائیڈین کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد آگے کی بھی چار لیول ہے جسے ہم نینسن سول، ٹرانسفورم انٹو گوڑ، انفرٹائل چینج اور وائڈ گوڑ کے نام سے جانتے ہیں وانگ لنگ بھی ان کی باتوں کو سنتے ہوئے اچھے سے کلٹیویشن پریکٹس کر رہا تھا جس میں شروع میں اسے کافی مشکل آ رہی تھی لیکن ماسٹ سی ٹو سے بتاتا ہے کہ اپنے سانس پر دیان دو جتنے تم اسے کنٹرول رکھو گے اتنی اچھے سے کلٹیویشن پریکٹس کر پاؤ گے ساتھ ہی ساتھ ماسٹ سی ٹو یہاں پر وانگ لنگ کو بتاتے ہیں کہ بہت ہی جلدی تم دوسروں سے کلٹیویشن میں آگے نکل جاؤ گے زیادہ خوش ہو گیا تھا اور وہ یوں ہی دن بعد دن پریکٹس کرتا رہا جہاں ایک دن وانگ لنگ دیکھتا ہے کہ ماسٹر فو یان یہاں ان لوگوں سے ملنے کے لئے آئے ہوئے تھے وہ ایک ڈیسیپل کو پروموٹ کر کے آج یلو ڈریس دینے والے ہیں یعنی آج کی دین ان ریجسٹر ڈیسیپل میں سے کوئی نہ کوئی پروموٹ ہو کر انہیں ڈیسیپل بن جائے گا جس کے لئے سب لوگ ہی کافی زیرا ایکسائٹیڈ تھے لیکن ہم دیکھتے کہ وانگ لنگ کافی زیرا شانتی کے ساتھ ہی اپنی جگہ پر کھڑاتا اس لئے ایلڈر فو یوان اسے ہی چوز کر لیتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم پچھلے کئی دینوں سے بہت میند کر رہے ہو ساتھی ایلڈر فو یان یہاں پر ٹریڈیشن کی حساب سے اپنے پاس الیکزر نکال کر یہاں وانگ لنگ کو پکڑا دیتی ہے جسے وانگ لنگ کو کھانا ہوگا اس الیکزر کو کھاتے ساتھی وانگ لنگ پروموٹ ہو کر ییلو سوٹ میں چلا جائے گا اور ٹریڈیشن کمپلیٹ ہو جائے گا وانگ لنگ بھی بلکل ایسے ہی کرتا ہے جس کے لئے سے برادر زین کو تو کافی زیرا خوش ہو رہی تھی لیکن وہاں پر موجود باقی ڈیسائپل اس بات سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے بھی بہت میند کی ہم لوگوں کو آخر یہ موقع کیوں نہیں ملا وانگ لنگ ان لوگوں کی باتوں پر دیان نہ دیتے اور اپنے ییلو سوٹ کو پہننے کے بعد بھی لگاتار اپنی کلٹیویشن پریکٹس اسی میند کے ساتھ کر رہا تھا ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر سیٹو نے یہاں وانگ لنگ کو گریویٹیشن پول ٹکنیک بھی سکھا دی تھی یعنی کہ وہ بینا کسی چیز کو ٹچ کرے اپنے مینڈرل پاور سے ہلا سکتا ہے وانگ لنگ تو اس بات سے کافی زرہ خوشتا جبکہ ماسٹر سیٹو سے بتاتے ہیں کہ ابھی تک تم نے اسے اچھے سے ماسٹر نہیں کیا اگر تم اس ٹکنیک کو اچھے سے سیکھ لو تو یہ تمہارے کافی زرہ کام آئے گی تب ہی اچانک یہاں وانگ لنگ کو اپنے برادر زونگ کی آواز سنائی دیتی ہے جہاں برادر زینگ برادر لوو کے ساتھ بحث کر رہا تھا کیونکہ برادر لوو نے یہاں برادر زینگ کو اس اکیڈمی سے نکال دیا وہ یہی بہانہ دے رہا تھا کہ تم نے سات دن کے اندر اپنے مشن کو کمپلیٹ نہیں کیا اس لئے تمہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے لیکن برادر زینگ جانتا تھا کہ اس کے کام کو بیچ میں برادر لوو ہی نہیں بگاڑا ہے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی جب برادر لوو اس کے بات نہیں مانتا تو برادر زینگ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سارے کالے رازوں کے بارے میں معلوم ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کسی اور سے چوب چوب کر مل رہے ہو جس نے تمہیں ایک تیلیزم بھی دیا تھا میں ان سب کے بارے میں ابھی جا کر سینئر ایلڈرز کو خبر دے رہا ہوں یہ کہتے ہوئے برادر زینگ جیسی وہاں سے جانے والا تھا ایلڈر لوو پیچھے سے سیدھا اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے برادر زینگ تھوڑا سا زہمی ہو گیا تھا ساتھی ساہے برادر لوو کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں یہاں سے زندہ ہی نہیں جانے دوں گا پھر تم آخر میرے راز کس کو بتاؤگی یہ کہتے ہو وہ دوبارہ سے یہاں برادر زینگ پر حملہ کرنے ہی والا تھا تب ہی اچانک وانگ لنگ یہاں بیچ میں آ جاتا ہے جس نے اپنے گریویٹی پول ٹکنیک سے کچھ روک کا استعمال کرتے اس اٹیک کو بھی بلوک کر دیا تھا ساتھی وہ برادر لوو سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ گنڈا گردی بہت ہو گیا اب میں تمہیں کسی کو بھی چوٹ پہنچانے نہیں دوں گا جو دیکھ کر برادر لوو غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے ایک گریویٹیشنل پول ٹکنیک کیا سیکھ لیے تمہیں لگتا ہے کہ تم میرا مقابلہ کر پاؤگے اور یہ کہتے ہیں ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی درمیان یہاں پر ایک زبرداز فائٹ شروع ہو چکی تھی جہاں وانگ لنگ برادر لوو کا برابری سے مقابلہ کر رہا تھا ایونکہ ہم دیکھ پا رہے تھے کہ وانگ لنگ دیری دیری کر کے برادر لوو کو ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے اس نے اپنے ساری انرجی کٹا کر کے ایک بہت ہی پاورفول اٹیک یہاں برادر لوو پر چل دیا ساتھی وانگ لنگ کہتا ہے کہ یہ اس کے لئے جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا برادر لوو اس اٹیک کو روکنے کے اپنے پوری کوشش کر رہا تھا تب ہی اچانک اس کے پیٹ پیچھے کوئی خنجر کوب دیتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ برادر زینگ ہے جس نے یہاں پر برادر لوو کی جان لے لیتی یہاں وانگ لنگ اپنے سامنے برادر لوو کی لاش کو دے کر کافی ذرا حیران ہو گیا تھا لیکن وہ برادر زینگ کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اب تم یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ کسی کو تم پر شک ہو جائے میں یہاں کی سب کچھ سنبال لوں گا برادر زینگ بھی اس کی یہ بات سن کر وہاں سے جاتے ہوئے وانگ لنگ سے کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا جبکہ اس کے جانے کے بعد وانگ لنگ یہاں پر اپنی گریوٹیشنل پول ٹکنیک کا استعمال کرتے ہو برادر لوو کو ٹکانے لگانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ اپنی ٹکنیک کو مینٹین نہیں کر پا رہا جو دیکھ کر وانگ لنگ کافی ذرا حیران ہو جاتا ہے وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر میری کی انرجی کنڈینس کیوں نہیں ہو رہی وہ اسی بارے میں ماسٹر سیٹو سے بھی سوال کرتا ہے جہاں ماسٹر سیٹو سے اچھی طریقے سے چیک کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ تمہاری باڈی میں کسی طرح کا پویزن آ گیا لیکن کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ آخر تم نے ایسا کیا کھایا تھا جس میں پویزن ہو سکتا ہے یہ سن کر وانگ لنگ کو یاد آتا ہے کہ ایلڈر فویان نے اس سے کچھ الیکسرز دیئے تھے جس کی بات سے یہ سب شروع ہوا ماسٹر سیٹو کو جب یہ جاننے کو ملتے تو وہ کافی ذرا غصہ ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ وہ کمینہ ماسٹر چلو اسے جا کر ابھی جان سے مار دے جس پر وانگ لنگوں نے شانت کراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لڑنے کا صحیح وقت نہیں ابھی فیلحال مجھے خود کو ریکاور کرنے پر دیان دینا ہوگا کہ آپ کے پاس ہی زہر کا کوئی انٹیڈوٹ ہے جس پر ماسٹر سیٹو کہتا ہے کہ نہیں زہر کا میرے پاس تو کوئی انٹیڈوٹ نہیں لیکن تم نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ صرف زہر کو زہر ہی کار سکتا ہے اس لئے تمہیں ایک پاورفول زہر کا استعمال کرنا ہوگا جس کے مدد سے تمہیں اسے ڈیٹوکسیفائی کر سکتے ہو لیکن اس پروسیس میں تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم دوبارہ کبھی بھی اپنی کی انرجی کنڈنس نہیں کر پاؤگے نہ تو تم کبھی کلٹیویشن اور بریکتھو کر پاؤگے دوستو ویسے آپ لوگ سوچوں گے کہ آخر ماسٹر فویاں نہیں ہاں وانگ لنگ کو زہر کیوں دیا تو اصل میں انہیں شک ہو گیا کہ وانگ لنگ کے پاس وہ قیمتی ٹریجر ہوگا جس کی وہ تلاش کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہوتے ایک ہوڑی والا انسان برادر لو سے ملنے کے لئے آیا کرتا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور ایلڈر فویاں نہیں ہوں گے جنہیں وانگ لنگ پر شک ہو گیا اور وہ اس لئے اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسے اس آرٹیفیٹ کو چھین سکے ساتھی وہ اپنی ٹرو ایڈنٹیٹی بھی کسی کے سامنے ریویل نہیں کرنا چاہتے یہاں اس کے بارے ہمیں کچھ دنوں بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں ہمیں جاننے کو ملا کی ہینگ یو سیکٹ اور ڈاؤ سیٹ کے درمیان ایکسچینج کمپٹیشن ہونے والا تھا اسے لئے ڈاؤ سیٹ کے لوگ یہاں پر پویزن سینڈی پیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہینگ نیو سیکٹ آ چکے تھے جس پویزن سینڈی پیٹ کو دیکھ کر وہاں پر مجھو سب لوگی کافی ذرا حیران تھے وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بیس تین سو سال پرانا ہے جس کی ایک بھون زہر بھی کسی کو مارنے کے لئے کافی ہوگی وانگ لنگ تو یہ سن کر کافی ذرا خوش ہو گیا تھا وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ مجھے بھی اسی چیز کی انتظار تھا ساتھی ہم یہاں پر ڈاؤ سیٹ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی اس کے پاس چام ایفیکٹ تھا یعنی کہ جو بھی انسان اس کے آس پاس آ جائے وہ اسے اپنے پیار کی ایلوزن میں پھنسا سکتی تھی وہاں پر مجھو سارے ڈیسیپل اس کے چام ایفیکٹ میں پھنس چکے تھے مجبوراں ہنیو سیٹ کے ماسٹر کو یہاں پر اپنے ڈیسیپلز کو آزاد کرانا پڑا وہ لڑکی یہاں سب ڈیسیپلز کے جاگ جانے کے بعد وانگ لنگ کی طرف دیکھ کر حیران ہو تو یہ کہتی ہے کہ آخر یہ کینگ کنڈنسیشن کے لیول ون کا واریئر میرے چام ایفیکٹ میں بھنسا کیوں نہیں یہ تو کافی ذرا عجیب بات ہے جبکہ ساتھی ذرا ہم ڈاؤ سیٹ کے آلڈرز کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ یہاں ہنیو سیٹ کے ڈیسیپلز کو بیزت کر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ تم سب تو کافی ذرا کبزورو خود کو ایک الوزن سے بھی نہیں نکال سکتے تمہیں تم لوگوں کی ماسٹر کی ضرورت پڑ گئی یہاں وہ لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہی رہے تھے تب ہی اچانک ہنیو سیٹ کا ہیڈ وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ ڈاؤ سیٹ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کافی لمبا سفر تیکھ کیا تو کیوں نہ تم لوگ تھوڑا سا آرام کر لو جس پر ڈاؤ سیٹ کے ایلڈرز بھی اگری ہو چکے تھے یہاں باقی ماسٹر نے ڈاؤ سیٹ کے ڈیسیپلز کی ذمہ داری یہاں وانگ زونگ کو دے دی تھی وہی لڑکا جو کہ وانگ لنگ کا کزن تھا وہ ویسے بھی وانگ لنگ کو پسند نہیں کرتا وہ جانتا تھا کہ یہ پویزن سینڈی پیٹ کافی ذرا خطرناک ہے اس لئے اس نے وانگ لنگ سے کہا کہ اس پویزن سینڈی پیٹ کو کھانے کھلانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی باقی لوگوں کو میں سنبال لوں گا وانگ لنگ تو اس کی یہ بات سنکر روڑ بھی زیرا خوش ہو گیا تھا کیونکہ اس سے اچھی بات تو ہوئی نہیں سکتی اس کے بعد ہمیں رات کا سینڈ گیا جاتا ہے جہاں وانگ لنگ نے ایک ہیرن کے اندر کافی ساری نیند کی دوائی بند کر کے رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ اس پویزن سینڈی پیٹ کو سلا سکے اور یہاں پر بلکل ایسا ہی ہوا جہاں اس سینڈی پیٹ کے سونے کے بار ہم دیکھتے کہ وانگ لنگ نے فوراں اس کی باڈی سے پویزن نکالنا شروع کر دیا تھا یہ کام پورا ہونے کے بعد وانگ لنگ اس پویزن کو اٹھا کر اپنے من میں کہتا ہے کہ یہ تو کافی آسان رہا میں تو ویسی پریشان ہو رہا تھا اور یہ کہتے ہیں وانگ لنگ جیسی وہاں سے مڑنے لگتا ہے تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پویزن سینڈی پیٹ دوبارہ سے ہوش میں آ گیا جو کہ آتے ہیں ساتھ ہی وانگ لنگ پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے وانگ لنگ بھی اس سے خود کو بچاتے ہوئے آگے کی طرف باگتا جا رہا تھا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ سچ میں اس کا پویزن تو کافی ذرا خطرناک ہوگا کیونکہ اتنی ذرا نیند کی دبائی کے باؤچود بھی یہ اتنی جلدی ہوش میں آ گیا اور اسی طرح سے باگتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ تیزی کے ساتھ اپنے پرل کی سپیس میں آ گیا جہاں وہ پویزن سینڈی پیٹ اس کو فالو نہیں کر سکتا یہاں آنے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ لنگ نے فوراں اس پویزن کو پی لیا تاکہ وہ اپنی باڈی میں پہلے موجود پویزن کو جل سے جل ختم کر سکے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ پروسیس کافی ذرا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وانگ لنگ کے مو سے خون نکل رہا تھا ماسٹر سیٹو بھی یہ دیکھ کر وانگ لنگ کے لئے پریشان ہو گئے تھے وہ وانگ لنگ سے کہتے ہیں کہ پلیز مرڈا نہیں اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اگلے ہزاروں سال تک دوبارہ میں یہی پر قید ہو جاؤں گا وانگ لنگ بھی ان کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ماسٹر آپ بلکل فکر نہ کرے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کا یہ ڈیسیپل آپ کو یہاں سے آزاد کروا کر ہی چھوڑے گا کنڈنسیشن پریکٹس کرنے کی وجہ سے وانگ لنگ نے اپنا پویزن ختم کر دیا ساتھی ساتھ اس کا لیول بھی بریک ترو ہو رہا تھا جو دیکھ کر ماسٹر سیٹو حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آخر کیسے پوزیبل ہے کیونکہ وانگ لنگ کا لیول کی کنڈنسیشن لیول وان سے بڑھتا بڑھتا سیدھا لیول فورٹین پر جا کر رک گیا ان سب چیزوں کی وجہ سے وانگ لنگ تو کافی زیارہ خوش ہو گیا تھا اب ہمیں کچھ دیر بعد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں وانگ لنگ اپنے پرل کے سپیس سے باہر آ گیا تھا تب ہی اچانک ڈاو سیٹ کے کچھ میمبر وانگ لنگ کو ڈونڈ کر اسے کہتے ہیں کہ تم وانگ لنگ ہونا تم ہی تھے وہ جس نے ہمارے سینٹی پیٹ کو کھانا کھلانا تھا تم بتاؤ کہ آخر تم نے ہمارے سینٹی پیٹ کے ساتھ کیا کیا کیونکہ جب سے تم اسے کھانا کھلا کر آئے ہو تب سے وہ عجیب بیہیو کر رہا ہے وانگ لنگ ان لوگوں کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آخر تم کس بارے میں بات کر رہی ہو کیونکہ میں جب اسے کھانا کھلا کر آیا تھا تب تک تو وہ ٹھیک تھا یہ سن کر ڈاو سیٹ کے ڈیسیپل غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر ہم سے جھوٹ بولنے کی تمہاری حمد کیسی ہو اور یہ کہتے ہیں وہ آگے بڑھ کر وانگ لنگ پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن تب یہ اچانک یہاں بیچ میں ایلڈر فویاں گا جاتا ہے جنہوں نے ان ڈیسیپلز کو بیچ میں روک دیا تھا ساتھی ساتھ وہ ان سے کہتا ہے کہ ابھی تک کمپیٹیشن شروع نہیں ہوا تم لوگ یہاں ہنیو سیٹ میں آ کر ہمارے ڈیسیپلز کو یوں بولی نہیں کر سکتے ورنہ تم لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا جو سن کر ڈاو سیٹ کے وہ ڈیسیپل شانت ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تم لوگوں کو ایکسچینج کمپیٹیشن میں دیکھ لیں گے یہ کہتے ہوئے ڈاو سیٹ کے ڈیسیپلز یہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ اس کے بار ہم وانگ لنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ماسٹر فویاں کا شکریہ دا کر رہا تھا وہ ان کی تاریفی کرتے ہو خود کو کافی زر کمزور شو کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ وہ اکیلا کچھ بھی نہ کر پاتا وہ ماسٹر سے کہتے ہیں کہ آپ نے میری جان بچا لی ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا ہوتا جس پر ماسٹر فویاں کہتے ہیں کہ نہیں تم میری ڈیسیپل ہو یہ تو میرا فرض تھا ساتھی وہ وانگ لنگ سے کہتے ہیں کہ کہیں تمہاری کی کانڈینسیشن ٹھیک تو نہیں ہو گئی میرا مطلب تم نے کی کانڈینسیشن اچھے سے پریکٹیس کرنا شروع تو کر دیا ہوگا نا وانگ لنگ تو سمجھ چکا تھا کہ آخر اس کمینے نے کیا کیا ہے لیکن پھر بھی وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ایک ناکارا انسان ہوں جو کہ خود کوئی لیول کو نہیں بڑھا پا رہا لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ ایکسچینج کمپیٹیشن شروع ہونے سے پہلے میں لیول 3 تک خود کو پنچا دوں اصل میں ایلڈر فویاں یہاں پر وانگ لنگ کی ریال پاور کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ کچھ دینوں پہلے ماسٹر سی ٹو نے وانگ لنگ کو ایک سیکریٹ ٹکنیک سکھائی تھی جس کی مدد سے وہ اپنی کلٹیویشن کو چھپا سکتا ہے لیکن پھر بھی ایلڈر فویاں کو یہاں وانگ لنگ پر شکتا وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ یہ انسان جتنا سمپل دیکھتا ہے یہ اتنا سمپل ہے نہیں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ برادر لیو کی موت میں اس لڑکے کبھی کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے یہاں اس کے بار ہمیں ایکسچینج کمپیٹیشن والا دن دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ایک بہت ہی زیرا خوبصورت لڑکی مس لی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ لوو سیٹ سے صرف اس کمپیٹیشن کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آئی ہوئی تھی ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ مس لی کافی زرہ سرونگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی ہماری سیریز کی ہیروین بھی ہوگی کیونکہ یہ دیکھنے میں تو بہت ہی زرہ خوبصورت ہے ساتھی ہم لوگوں کو نیچے ارینہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہینیو سیٹ کے سامنے ڈاؤ سیٹ کے لوگ جماتے کمپیٹیشن کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی تب ہی اچانک ہم ہینیو سیٹ کے ہیڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ڈراؤ سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہاں رینہ میں آ چکے تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس ایکسچینج کمپیٹیشن میں یہاں دونوں ڈیسیپلز کی درمیان فائٹ ہوگی اور جس بھی سیٹ کا ڈیسیپل آخر تک میدان میں رہے گا وہی سیٹ جیت جائے گا چلو پھر اس کمپیٹیشن کو شروع کرو فول تھا کیونکہ ہینیو سیٹ کا ڈیسیپل اس کے سامنے صرف کچھ منٹ بھی آرینہ میں ٹک نہیں پاتا یہ دیکھ کر وانگ لنگ بھی کافی ذرہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وارئیر تو تھرٹین لیول کی کئی کنڈنسیشن پر ہے یہاں پر اپنے ہینیو سیٹ کے ڈیسیپل کو ہرتا ہوا دیکھ کر ہینیو سیٹ کے ماسٹرز کو کافی غصا رہا تھا جبکہ ڈاو سیٹ کے ماسٹرز ان لوگوں کو اور پریشان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ چاہے اپنے کسی بھی ڈیسیپل کو یہاں میدان میں بیش دو وہ میری اس اکیلے ڈیسیپل کو بھی نہیں ہرا پائے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ ابھی سے ہار مان لو لیکن ہینیو سیٹ نے اتنی آسانے کے ساتھ کہا ہار ماننے والا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سن کر ہینیو سیٹ کا سب سے زیارہ پاورفول ڈیسیپل لو سونگ یہاں میدان میں فائٹ کرنے کے لئے بیچ میں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر تو ہینیو سیٹ کے لوگ کافی زیارہ خوش ہو گئے تھے کیونکہ وہ سب لوگ اسے کافی زیارہ ایڈمائر کرتے تھے وانگ لنگ برادر سونگ کو یہاں رینہ میں آتا ہوا دیکھ کر اپنے من میں کہتا ہے کہ بے شک برادر سونگ کی سو ٹگنیک اچھی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں پر پینگ کو ہرا پائے گا اور یہاں پر میدان میں ہوا بھی بالکل ایسا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ برادر لوو سونگ نے اپنے تھاؤزنڈ سو ٹگنیک کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جسے ڈاؤ سیٹ کے پینگ نے کافی آسانی کے ساتھ اپنے سامنے شیلد بنا کے بلوک کر لیا لیکن جب وہ سیم ٹگنیک کا استعمال کرتے ہوئے لوو سونگ پر حملہ کرتا ہے تو لوو سونگ اس کو روک نہیں پاتا اور وہ بھی یہاں پر ایک منٹ کے اندر ہی اس راؤنڈ کو ہار گیا جو دیکھ کر ہنگیو سیٹ کے لوگ تو کافی زیارہ شرمیندہ ہو چکے تھے یہاں لگاتار بیک ٹو بیک دو فائٹ جیتنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پینگ کی حمد تو کافی بڑھ چکی تھی وہ ہنگیو سیٹ کے لوگوں کی بیزتی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی بھی مرد نہیں جو کہ میرا مقابلہ کر سکے میں جانتا ہی تھا کہ ہنگیو سیٹ کے لوگ ڈرپوگ اور کچھرے سے زیارہ کچھ نہیں یہ کہتے ہوئے ڈاو سیٹ کا پینگ اپنی طاقت دکھانے کے لئے نورمل لوگوں پر اپنی سوٹ سے حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں شیل برے کرتے ہو وہ سوٹ سیدھا یہاں وانگ لنگ کے پیرنٹس کی طرف ہی جا رہی تھی وانگ لنگ یہ دیکھ کر بڑی تیزی کے سار اپنی جگہ سے موف کرتا ہوا سیدھا اپنے پیرنٹ کی طرف جمپ کرتا ہے جس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ہتم ہو گیا اب ہمیں نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کی وانگ لنگ کیا یہاں پر ڈاو پینگ کو ہرا پائے گا یا نہیں جس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دینا